آپ نے گنید کی اتحاس پر بات چیت کی اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گنید کا ہمارے جیون میں رول کیا ہے کیا بھومی کا ہے اس کی آپ اپنے چاروں طرف ندر گھما کر دیکھئے اور کسی ایک چیز کے بارے میں سوچئے کیا بینہ گنید کا استعمال کیے اس چیز کی رچنا ہو سکتی تھی اب آپ نے شرٹ کے بٹن کے بارے میں سوچئے اس کا آکار اس کی موٹائی اس میں بنے ہوئے چھید اس کا رنگ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچئے کیا ان کے رشنا میں گنید کے استعمال ہوا ہوگا آپ پائیں گے کہ بینہ گنید کے اپیوگ کی یہ چیزیں نہیں بن سکتی تھی آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کے بارے میں سوچئے گھر میں بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ روج استعمال کرتے ہیں ان سب کے بارے میں سوچ کے دیکھئے آپ پائیں گے کہ ہمارے آس پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے بنانے میں گنید کا اپیوگ نہ ہوا ہو کسی وشاہ کے بارے میں سوچئے آج آپ سائنس کے بہت سارے عوشکاروں کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپمنٹ آپ کو دکھائی پڑتا ہے گنید کی بھاشا اگر ان کے پاس نہیں ہوتی تو شاید ترقیہ مہا سمبھو نہیں تھی اس وشاہ کا مہد کیول آج ہی محسوس کیا گیا ایسی بات نہیں ہے آج سے صدیوں پہلے رشیوں نے اور شکشہ ویدوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ بینہ گنید کے جیان کے کسی شاہست کی رشنہ بھی سمبھو نہیں ہے ویدانگ جوتش میں رشی لگت نے اس کے بارے میں ایک شلوک لکھا ہے وہ سنیے یتھا شکھا مییورانام ناغانام ملیو یتھا تد ود ویدانگ شاشترانام گنیتم مردنی شتیتم ارثات ویدانگ شاشتروں میں گنید اسی پرگاہ شوشو بھی تھے جس پرگاہ مییور کے سر پر شکھا اور ناغوں کے مستق پر منی شبھائیمان ہوتی ہے آپ اس تلنا سے محسوس کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ گنید کو لوگوں نے کتا مہتو دیا گنید میں الگ الگ حصے ہیں الگ الگ کھنڈ ہیں ہم اس ادھیائے میں ان سبھی کھنڈوں پر بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم انگ گنید پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ انگ گنید کیا ہے اور اس میں انگوں کا اسطحان کیا ہے اور بھارت نے اس میں کیا یوگدان دیا تو ہماری چرچہ اس پہ آگے بڑھے گی گنید کی انیک شاخہیں ہیں اور گنید کی پہلی یہ بہت پرن شاخہ جو انگ گنید ہے وہ اس کا ہم اپنے زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں عام لوگ اس کے بغیر اپنے سارے کام نپٹا نہیں سکتے ہر جگہ ہم کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور جب ہم انگ گنید کی بات کرتے ہیں تو وہ سنکھیا پرنالی کی بات ہوتی ہے وہاں پر اور سنکھیا پرنالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تب ہمیں انگ پوری پددتی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بغیر ہم انگ گنید کی بات نہیں کر سکتے اور سبھی انگوں میں جو سب سے مہتپورن انگ ہے جیسے ہم شنے کہتے ہیں اگر شنے نہیں ہوتا تو ہم اپنی سنکھیا کو داشمک پرنالی کا اپیوگ کر کے لکھ نہیں سکتے تھے دنیا کی بہت ساری سنسکرتیوں اور سبھیتاؤں نے سنکھیاوں کو اپیوگ شروع کیا لیکن ان کے پددتی ایک بہت زیادہ دور تک نہیں پردرشید کر پائی اور دب ہم نے شنے کا استعمال کرنا شروع کیا تب ہمیں ایک ایسی پرنالی ملی جو آسانی سے سمجھی جا سکتی تھی لکھی جا سکتی تھی اور اس کے مدد سے ہم بڑی سے بڑی سنکھیاوں کو بہت آسانی سے لکھ پاتے تھے یہ ساری باتیں ہوئیں شنے کے بدولت آپ کوئی لگ سکتا ہے کہ شنے ابھی کی کھوش ہے لیکن بچوں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ شنے آج جیسا ہمیں دکھائے پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس روپ میں ہم پہلے اسے نہیں لکھتے رہے ہو اسے کسی اور روپ میں لکھتے رہے ہو لیکن اس کی سنکلپنا ویدوں کے سمجھ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے یجورویت کی ادھیائے چالیس میں منتر سترہ کی ریچہ میں اس کا اپیو ہوا ہے وہاں پر اسے کھم شبد سے سمبودت کیا گیا ہے کھم کا ارث آکاش اور شنبی ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے یہ وہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اور بھاسکرہ چارے نے اپنے گرند لیلہ وطی میں بھی شنے کا اپیوگ کیا ہے اور شنے پری کرماشتک میں انہوں نے شنے کے لیے کھم کا اپیوگ کیا ہے ان کا شلوک سنیے یوگے خم شیپ سمم ورگا دو خم خباجیتو راشی خہرہ سیات خہ گنا خم خہ گنا شنطش شیش ویدھو اس کارت ہے شنے ایک ایتھی سنکھیا ہے جس میں یاد یہ آپ کسی سنکھیا کو جوڑتے ہیں تو اس سنکھیا کا پرنام وہی رہتا ہے اس کی اترکت شنے کے جتنے بھی ورگ ہیں ان کا امان بھی شنے ہی ہے یادی آپ شنے میں کسی سنکھیا کا بھاگ دیتے ہیں تو پرنام شنے ہے لیکن کسی سنکھیا میں جب شنے کا بھاگ دیتے ہیں تو پرنام انشت ہوتا ہے اور ایسے پرنام کے لیے ہم اس سنکھیا کو سمبوتیت کرتے ہیں ایسی سنکھیا جس کا ہر شنے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دکیسے سنکھیا میں شنی کا گناہ کیا جائے تو پرنام شنی ہوتا ہے یہ باتیں بھاسکرہ اچارے نے اپنے گرنٹ لیلہ وطی میں آج سے سیکڑوں سال پہلے کہہ دی تھی گنید کے اس مہدپورن آنکھ سنکھیا شنی کے بارے میں ہم نے جانا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کس نے ہمیں شنی کی جانکاری دی اس کے بارے میں اتحاس بھی ہمیں کچھ بہت صحیح باتیں نہیں بتاتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کن کو کن کو ان کا شریح دیا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ نام ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلا نام آتا ہے ویاکرنانچارے پانینی کا جو پانس سو عیسا پورو ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید شنی کے بارے میں ان سے ہی دنیا کو پتا چلا اس کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے سمیے میں شنی کی جانکاری ہمارے سامنے آئی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ویدک رشی ہیں جنہیں ہم گرد سمجھ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے شنی کو ہمارے سامنے رکھا یہ مانتائیں ہیں ان کا کوئی آدھار ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہم نے سنا پڑھا اس کے آدھار پر بات کہی جا سکتی ہے شنی کو جیسا ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا جو آکار روپ ہمارے سامنے ہے اس کا سر و پرثم ساکش ہمیں بخشالی پانڈولیپی ملتا ہے یہ بخشالی پانڈولیپی تین سو سے چار سو اسوی کی بیچ کی ہے جب اس سمیں اس لیپی کا اپیوگ ہوتا تھا وہاں شنی ہمیں اس روپ میں پرابت ہوا تھا شنی کی مہتتہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا اس میں پروفیرسر جی بی ہالسٹیڈ نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے انہوں نے کہا بدھی اور شکٹی کے وکاس کے لیے گھنیت کی کوئی بھی سنکلپرہ شنی سے مہتتہ پرن سیدھ نہیں ہوئی دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ ودوانوں نے اپنے سمیہ میں الگ الگ انگ پرنالیاں وکشت کی تھی اس میں روم کی سنکھیا پرنالی چین کی سنکھیا پرنالی بھارت کی سنکھیا پرنالی پرمک تھی لیکن بھارت کی سنکھیا پرنالی کا وکاس دوسرے دیشوں تک کیسے پہنچا اس کے بارے میں اتحاسکاروں نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں پروفیسر گنزبرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لگ بگ 717 اسوی میں اجین کے ایک ہندو ودوان جن کا نام کنک تھا انہیں بغداد کے خلیفہ المنصور نے اپنے ہاں امنترت کیا اپنے راست دربار میں بغداد میں اور کنک نے وہاں کے ودوانوں کے ساتھ مل کر گنیت پر کام کیا انہیں گنیت سکھایا اور گنیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوتش ویجیان کا گیان بھی انہیں دیا دو چیزیں کنک کے مادیم سے وہاں پر گئیں گنیت اور بھارتی جوتش ویجیان اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام وہاں ہوا جو عرب کی ودوان تھے انہوں نے کنک کے ساتھ مل کر برحمہ گوبت کی ایک کتاب کا انواد کیا برمہ گوبت کی اس کتاب کا نام تھا برمہ اسفرٹ سدھانت تو اس طرح سے ایک سنکھیا پرنالی یا ایک جعان بھارت سے عرب کے دیشوں میں پہنچا اور بات کی تحاسکار یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیسے اس جعان کی یاترہ عرب سے یوروپی دیشوں میں ہوئی بھارتی انکوں اور انگ پرنالی کی جو وشبھر میں یاترہ ہوئی اس کے بارے میں الگ الگ سمیہ میں الگ الگ ودوانوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں فرانس کے ودوان شوہد کرتا ایم ایف ناؤ نے لکھا ہے کہ بھارتی انک اور بھارتی انک پدتی ساتھیں شتابدے کے مدد تک سیریا پہنچ چکے تھیں اور سیریا کے لوگ ان انکوں کو پہچانتے تھے ان کو اپیوگ کرتے تھے اور ان کے سرانہ بھی کرتے تھے بی بی دت بھی اس کے بارے میں اپنی بات یہ لکھتے ہیں ان کے انسار ارب سے مشر اور اتری ارب ہوتے ہوئے بھارتی انک پرنالی گیارویں صدی تک پونہ روپ سے یوروپ پہنچ گئی چونکہ یہ انک پرنالی یوروپ واضطیوں کو ارب سے ملی تھی اس لئے وہ اسے ارب کی سنکھیا پرنالی مانتے تھے لیکن سویم ارب کے لوگ ایک مس سے انہیں ہندو انک پرنالی کہتے تھے جسے الارکان الہندو کہا ان دس انکوں کو ارب بواسی ہندسا بھی کہتے تھے اس کے بارے میں فرانس کے ایک اور ودوان ہے جنہیں ہم پیرے لاپلاس کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت نے ہی ہمیں پرتیک سنکھیا کو دس انکوں دوارہ ویت کرنے کی پرنالی پردان کی جس میں پرتیک انک کا ایک نرپیکش اور ایک ستھانیمان ہوتا ہے یہ پرنالی اتنت اتمن پرنالی تھی دشملہ پددی کا آدھار دس ہے اسی قرن سے اسے داشمک یا دشملہ پرنالی کہتے ہیں یہ باتیں گڑیتا کے پیرے لاپلاس نے لکھی تھی اپنے کتابوں میں تو ان دمام باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے جو ہماری انگ پرنالی تھی وہ گروہ کرنے کی یوگیں ہیں اور یہی انگ پرنالی آج پوری دنیا میں پریشتیت ہے یہاں پر جو وشیشتہ ہے اس کی انگ پرنالی کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم صرف دس چینہوں کے استعمال کرتے ہیں شن، ایک، دو، تین چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ اور نو انہیں دس چینہوں کے آدھار پر ہم کسی بھی سنکھیاں کو پردرشت کر پاتے ہیں اور جو دوسری خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کر پاتے ہیں وہ ہے ستھانی مان کا گون ایک ہی سنکھیا الگ الگ ستھان پر رکھے جانے کی کاریڈ الگ مانوں کو ویقت کرتی ہے اور اس پرنالی یا اس پرکار کی ویوستہ کے کاریڈ کسی بھی سنکھیا کو ہم اس دس چینہوں کے مدد سے بہت آسانی سے ویقت کر سکتے ہیں وہ سنکھیا پورن بھی ہو سکتی ہے اور دشملوں کی بات کے سنکھیاں ہو سکتی ہیں جیسے دشملوں ایک دشملوں شنے شنے ایک دشملوں شنے شنے ایک جس کا مان ایک سے چھوٹا ہوتا ہے جس کو ہم بھنم میں ایک بٹے دس ایک بٹے سو ایک بٹے ایک ہزار یا اس سے کسی اور روپ میں پردرشید کر سکتے ہیں ان تمام طرح کی سنکھیاوں کو سنکھیاوں کے حصوں کو ہم اس سنکھیا پرنالی کے مدد سے بہت آسانی سے ویقت کر سکتے ہیں اور اسی لیے اسے بہت ویجانک پرنالی کا درزہ ملا